اسلام علیکم دوستو میں ہوں حرون احمد پاکستان فارمنگ میں خوشحام دید کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست کے ریس ہوں گے تو دوستو آج کی میری ویڈیو جو ہے وہ پورٹری فارم تھارٹین یعنی کہ تیرہ دے آج میرا چودہ جو ہے وہ تیرہ دن کو ہو گیا جس میں میں آپ کو آج یعنی کہ تیرہ دن تیرہ دن کی مکمل جو ہے وہ ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو فیڈ بتا دوں کہ چودہ جو فیڈی تیرہ دیں شام تک جو ہے یعنی کہ آج شام تک جو ہے وہ کتنی فیڈ مکمل کر جائے گا تو آج شام تک جو ہے وہ چھتر بو ceux جو ہے وہ مکمل چودہ کر جائے گا جس میں ایک سو دیس بو pandemia تھی جس میں سے چھتر بوری جو ہے وہ فیڈ چودہ جو ہے وہ کھا جو کا اور جو ہے یعنی آگ دیکھ آگے آگے لگے بارا ری تو اس کے بعد جو وہ میں آپ کو بیماری کے حوالے سے بتا دوں ہماری وہ قتھا ہی تھی جس کا علاج چل رہا ہے اور ویکسین ویکسین چلائی تھی جو میں نے آپ کو مطارف کرائی تھی اس کے بعد بارہ گھنٹے جو پانی وہ سادھا چلا ہے اور اس کے بعد جو میڈیسن ڈالی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو یہ کولی سول چلا ہے اس ایک مورو بیماری کے دوران اس بارہ گھنٹے ویکسین کے بارہ گھنٹے کے بعد یہ ایک گرام جو ہے یہ تیل نیٹر میں چلی ہے اور یہ جو ہے ڈاکٹر چلی ہے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں مطارف کرائی تھی یہ جو ہے یہ آٹھ سو لیٹر پانی میں جو ہے یہ ہزار گرام یعنی کہ ون کے جی جو ہے وہ آٹھ سو لیٹر میں جو ہے وہ پڑی ہے اور ساتھ جو ہے انہی فلوکسن چلی ہے یہ جو ہے یہ ایک سیسی جو ہے یہ دو لیٹر میں جو ہے چلی ہے ان تینوں چیزوں کا پانی جو ہے بارہ گھنٹے چلا ہے پچھلے بارہ گھنٹے جو اس کا پانی چلا اور آج صبح جو ہے وہ پانی بروفن اور ساتھ جو ہے وہ ویٹامن ای ڈال ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں انشاءاللہ وہ اب تقریباً چھے گھنٹے وہ ویٹامن ای اور بروفن چاہی چکا ہے اور اب آگے دو گھنٹے اور چلے گا دو گھنٹے کے بات جو ہے نئی میڈیسن بھائی لینے گیا چوزہ بھی لے گیا چیک کروانے کے لیے اور بھائی نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ جو ہے ایک بھائی نے ایک میڈیسن میں مجھے یہ پوچھا کہ آپ جو ہے چوزہ کو کس طرح چیک کرواتے ہیں اور جو ہے کس طرح میڈیسن لے کے آتے ہیں دوستو پہلی تو بات یہ ہے کہ تھوڑا بہتا مسئلہ ہو تو ہمیں بھی تجربہ ہو گیا پتا چل جاتا ہے نہیں تو اگر نہ پتا چلے تو وہ ہم جو ہے ڈیلر کے پاس یہاں دفتر ہوتا ہے وہاں جو ہے چوزے کو مرے مرے چوزے جو ہے وہ ایک دو لے جاتے ہیں وہاں جو ہے وہ اس کا پوسٹ مسٹرم کر کے ڈاکٹر ہوتا ہے ان کے پاس ایک ڈیلی حاضر ہوتا ہے ڈاکٹر وہاں چیک کروا کے جو ہے میڈیسن وہ چیک کر کے جو ہے وہ میڈیسن لکھ دیتا ہے اگر بہت زیادہ مسئلہ ہو یعنی خدا نہ خواست بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے وہ تو جس کو یعنی کہ ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہ لگے تو ہم جو ہے وہ سائی واللی باٹری ہوتی ہے بقیدہ لی باٹری چودہ کرتے ہیں اور وہاں ڈاکٹر ہوتے ہیں تو اسے میڈیسن جو ہے لکھ کے وہ جو ہے وہ دے دیتا پھر ہم جو ہے لے کے آجتے ہیں تو اب پانی کے ساتھ پانی میں جو اب چل رہا ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں کہ پانی میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب جو پانی میں چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً دائی سو ایمل جو ہے یہ دو سو لیٹر میں یعنی کہ ایک لیٹر میں ایک ایمل جو ہے یہ چلے گا اور ساتھ جو ہے یہ یہ بروفن چل رہی ہے پانڈ بروفن پانڈ بروفن چلے گا اب میں آپ کو اندر جا کے چوزے کی کنڈیشن بتاتا ہوں کہ ویٹ کر کے بھی بتاتا ہوں کہ چوزہ جو ہے وہ تیرہ دین میں جو ہے ویٹ کتنا کر گیا ہے ماشا اللہ چار سو گرام چار سو اٹھ گرام 306 گرام 300 گرام 200 سی گرام 400 گرام دوستو یہ ہے تیرہ دن کے دوپیر تک جو ہے اس کا وزن ہے اگر آپ بھی حراب لگا لیں کہ ڈیلی کا جو وزن ہے وہ تیرہ دن میں 400 گرام 300 ستر 300 سی 300 گرام تک جو ہے وزن کر چکا ہے اور یہ گیر دیا ہوا ہے اور ایک بھائی نے مجھے رات کو کمیفز میں کیا کہ آپ جو ہے رات کو جو ہے وہ گیس کی اس طرح نکالتے ہیں میں نے کل کی ویڈیو میں دکھایا تھا جو میں نے مغرب کے وقت بنائی تھی یعنی کہ شام ہی ہوگی شام کے وعد ہی بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو تھوڑا تھوڑا گیپ دکھایا تھا شام کو جو ہے سردی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے گیپ جو ہے وہ بہت کم دیتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں گیپ جو ہے وہ زیادہ دیا ہوئے لیکن جس طرح دھوپ ہے اسی طرف سے جو ہے وہ ہوا چل رہی ہے چوزے کو تھوڑا سا کمورو اور جو ہے وہ بخار کا تھوڑا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے دھوپ کی طرف سے پردہ نہیں اتارا اتار دیتے ہیں اگر ہوا نہ چلتی لیکن تھوڑی بہتی جو ہے ہوا چل رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے پردہ جو ہے اتارا نہیں ہے لیکن اس طرف سے جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا گیپ دیا ہوئے تاکہ جو ہے امونیہ گیس جو ہے وہ بہ آسانی سے نکل سکے اور ڈیلی جو ہم جو ہے نیچے پنجی مارتے ہیں یعنی کہ اس بھوسے کو یعنی کہ سیلر کو ڈیلی جو ہے پنجی لگاتے ہیں جس سے یہ سکھا رہتا ہے اور بخار کے دوران جو ہے نیچے سکھا یعنی کہ نیچے سے خوشکی ہونا بہت ضروری ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم سیلر کو جو ہے وہ کس طرح نیچے پھینکتے ہیں پھینکنے کا طریقہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح جو ہے ڈیلی اوپر پھینک دیئے کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا اور پنجی پھینکنے کے تھوڑی دیئے تھائر کے اوپر جو ہے پھینکنے دیا کریں تاکہ آپ چوزے کے نیچے جو ہے وہ خوشکی رہ سکے اور دین کو بٹیاں وغیرہ وہ بند ہوتی ہیں اور فیلال جو تمپریچر اندر ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا 20-20 کے جو ہے وہ تمپریچر ہے اور چوزہ جو مر جاتا ہے بھائی نے کمنٹس میں پوچھا کہ مرے چوزے کا کیا کرتے ہیں جو چوزہ مر جاتا ہے وہ ہم فارم سے تھوڑا سا دور جا کے زمین میں جو ہے گڑا میں دبا دیتے ہیں اور اوپر سے جو مٹی ڈال دیتے ہیں جس سے جو ہے وہ زمین میں ہی دفن رہتا ہے اور بیماری پھیلنے کا خدشہ نہیں جاتا اور بخار ہونے کا جب چوزے کو بخار ہوتا ہے تو وہ کٹھا ہونا جو ہے وہ شروع ہوتا ہے لیکن ٹمپریچر بھی ٹھیک ہے لیکن بخار کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ چوزہ زیادہ جو ہے وہ کٹھا ہوتا ہے اس کی وجہ سے محسوس سردی کرتا ہے جیسے ہم کو سردی لگتی ہے تو ہم بھی جو ہے وہ بخار محسوس کرتے ہیں اس کے دوران جو ہے میں سردی ہوتی ہے لیکن جسم بھی گرم ہوتا ہے لیکن اس کے دوران بھی سردی ہوتی پہلے سے پرسو سے یعنی کہ آج سے دو دو دھائی دن پہلے یہ مسئلہ ہے جس سے پچاس مٹیلٹی ہو چکی ہے اب تک جو مٹیلٹی ہے رات کو دس بھارہ نکلے تھے بخار کی وجہ سے اب تک مٹیلٹی جو ہے دو سو سے تجاوز کر گئی یا قدم دو دن میں پچاس سے اوپر ہو گئی مٹیلٹی اس کی وجہ سے دو سو دس پندرہ جو ہے وہ مٹیلٹی اب تک ہو چکی ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسندہ ہی ہوگی اگر پسندہ ہی ہو تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اور میں اینڈ پہ جو ہے وہ ایک ہی بات کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے تاکہ آپ کو میری ڈیلی کی ویڈیو مل سکے انشاءاللہ یہ پولٹری فارم کا مکمل کورس بنا رہا ہوں آپ میرے لئے دعا بھی کریں کہ کورس مکمل ہو جائے تاکہ آپ کو پولٹری فارم کے حوالے سے معلومات مل سکیں اور جو بھی آپ کام کریں پولٹری کا تو اس میں آپ کو آسانی ہو انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ میں یہ مکمل کر جاؤں میری بھی کوشش ہوگی کہ کوئی ڈی میس نہ ہو اور میں یہ مکمل کر ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو پہ ہم آپ کو ملیں گے ہمارے لئے دعا کر اللہ حافظ پاکستان